تو آفتاب کے موبائل کا لوکیشن جو ہے وہ چھترپور آ رہا تھا آفتاب کے موبائل کا لوکیشن چھترپور آ رہا تھا لیکن ایک چیز یہاں پہ آور بھی آپ کو نئی جانکاری دوں وہ یہ کہ چونکہ 18 مئی کو قتل کرنے کی بعد آفتاب نے قبول کی اس کے بعد سے لے کے 5 جون تک اس نے لاش کو ٹھکانے لگائے پولیس نے جب آفتاب کے موبائل کے کال لوکیشن کو کھانگالا تو 18 مئی سے لے کے 5 جون تک اس کا لوکیشن رات کو چھترپور ہی آ رہا تھا اور یہاں یہ ضروری ہے کہ رات دو بجے سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں لاش کے ٹکڑے پھیکتا تھا تو چھترپور کا مطلب ہے کہ چونکہ چھترپور پہاڑی میں ہے اور اس کا یہ جو میں جنگل بتا رہا ہوں یہ بھی لگ بک وہاں سے ایک کلومیٹر ہے تو جو ٹاور ہے وہ ایک ہی پکڑے گا لیکن سوال یہی ہے کہ کیا سچمچ اس نے اسی مہرولی کے جنگل میں لاش کے ٹکڑے پھیکے یا پھر وہ پولیس کو بے کوب بنا رہا ہے اور دن میں جبکہ رسک کم ہوتا ہے اس نے کہیں اور لاش کے ٹکڑے ٹھیک آنے لگا ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے ارون دوزہ جو ابھی تک ساکت کوٹ میں تھے وہاں سے ایک دم بھاگ کر آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ارون سب سے پہلے تو کوٹ میں کیا پولیس صراحات کے فیصلہ ہو گیا نہیں ابھی دیکھئے جو ویڈیو کانفرنسنگ ہے اس کے جاریے پیسی ہوگی کیونکہ جو پولیس ہے اس نے جج کو یہ بتایا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے فرنج ایلیمنٹ سے اس وجہ سے ویڈیو کانفرنسنگ کی جائے گی تو آپ سے کچھ دیر بعد ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی جس میں سنوائی ہوگی اور ضائع سیوات دلی پولیس اور ایکشٹرہ کشٹڈی مانگے گی کیونکہ یہ کافی بڑا کیس ہے اور اس میں ابھی تو مانگنی پڑے گی کیونکہ ثبوت تو ہاتھ لگے نہیں ہے نہیں ثبوت ہاتھ نہیں لگے ہیں لیکن کئی ایسے ثبوت ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ ثابت کر رہے ہیں آفتاب کو جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری اس ادھیکاری سے بات ہوئی ہے فورنسی کے ایکسپرٹ سے جو اس کمرے میں پہنچا تھا اس نے بتایا کہ جب ہم کمرے پہ پہنچے تو ایک جگہ سے ہمیں خون کے سپورٹ ملے اور آفتاب نے بتا تھا وہ آپ کی ریپورٹ ابھی دیکھی جو خون کے ملے تھے میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں جو دلی پولیس کے کچھ سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹھارہ مئی سے لے کے پانچ جون کے درمیان رات کو جو آفتاب کا کال لوکیشن ہے وہ یہی دکھا رہا ہے چھترپر پہاڑی اور یہ علاقہ بھی لگ بگ اس میں آتا ہے ایک یہ بھی ہے کہ شاید وہ پولیس کو گمراہ کر رہا ہے کہ ہم نے لاش کے چکڑے یہاں پھیکے ہیں ایک ممکن یہ بھی ہے کہ وہ دن میں کہیں اور لے جا کر اس نے لاش کے چکڑے بہا ہے یہ بھی ہے کہ شاید ندی میں بہا دی ہو اور اس کے آدھو بہتی بھی پتا نہیں کہاں چلے گی یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے کیونکہ جب دیس کی سمارٹ پولیس دلی اور ممبئی پولیس جب دو وہ بھی کافی تیز طرح پولیس مینے جاتی ہے اور ایک مہینے تک فلی کانفیڈنٹ ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بریک اپ ہو چکا ہے سردھا کہیں چلی گئے اور ایک مہینے تک اگر وہ گمراہ کر سکتا تو بلکل یہ ممکن ہے کہ وہ گمراہ کر رہا ہوگا پولیس ادھکاریوں کو کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ چھے مینے کا وقت اسے ملی چکا ہے تمام ایویڈنس اس نے مٹا دیئے تو بلکل یہ ممکن ہے کہ وہ دلی پولیس کے ادھکاریوں گمراہ کر رہا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے مانشو جس طریقے سے ابھی تک آپ چونکہ تھانے میں بھی گئے وہاں مہیرولی میں اسے ملے باتچیت کی تمام پولیس والے بھی لگے ہیں یہ واقعی مہیرولی کے جنگل میں سبوت ہے پولیس ڈھونڈ رہی ہے یا پھر یہاں ڈھونڈ کر اپنا وقت برباد کر رہی ہے اور وہ کہیں اور کھیل کھیل رہا دیکھیں کس طریقے سے اس نے پوری کہانی جو ہے وہ پولیس اسی کی کہانی پہ چل رہی ہے ابھی اس نے کہا کہ میں نے 18 مائی کو قتل کیا اور پولیس کے پاس اس کے علاوہ یہ جاننے کا کوئی اور طریقہ نہیں کہ 18 کو ہی کیا یا نہیں کیا یہ بات تو جب وہ بات پوست مارٹم ریپورٹ میں موت کا وقت آ رہا ہے وہ لگ بگ وہی ہے تو اس میں دیکھیں اس میں دوسری چیز جو آئے گی سب سے بڑی چیز کہ یہ اپنی بات میں اس وقت الجا جب اس نے یہ کہا کہ 22 مائی کو جب پہلی بار پولیس کے یہ اس میں فسا کہ 22 مائی کو وہ جھگڑا کر کے اپنا فون لے کے صرف فون لے کے گھر سے گئی لیکن پولیس نے جب شردہ کے فون کو کھنگالا تو یہ پتہ لگا کہ 26 مائی کو یہی پہ لوکیشن نے جو ٹرانجیکشن ہوا اور 31 مائی کو اس نے اپنے دوس کو جواب دیا اسی سے جڑاو ہے وہ 18 مائی کو قتل کرتا ہے 20 سے 5 دون تک یہاں آتا ہے راستے میں کچھ ATM ہے بینک ہے CCTV فوریٹ کچھ نکالا جا سکتا ہے بلکل نکالا جا سکتا ہے کیوں نہیں کیونکہ راستے میں ہم نے دیکھا خود ہم آئے کتنے سارے بینک ہیں ATM ہیں اس کے علاوہ شاپس ہیں جہاں پر CCTV ہے بیک اپ کی بات ہو رہی ہے 90 دن اور 6 مہینے بلکل 6 مہینے تک سرکاری میں 6 مہینے تک رہتا ہے بیک اپ تو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے اس نے ٹرانجیکشن کی ہے وہ گیا ہے اس کی فوٹیج آئے گی بلکل کئی ایسے سرکاری دفتر ہوتے ہیں جہاں پہ بیک اپ قریب 6 مہینے کا ہوتا آم گھروں کو چھوڑ دے تو اور اگر مان لیجی آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دیا تو ہارڈ ڈکس سے اس کو ریٹریم کیا جا سکتا اور ڈلی پلس اس کی کوشش بھی کر رہی ہے